آج کی اس ویڈیو میں میں مردانہ ٹیسٹس میں درد اور بھاریپن کے حوالے سے بات کروں گا ہم بات کریں گے کہ یہ بھاریپن ٹیسٹس میں یا سکروٹم میں کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس بھاریپن کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹس آپ کروا سکتے ہیں اور آخر میں ہم ہر ایک وجہ کے ساتھ اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹن ڈرنل سرجن اور سکروٹم یا ٹیسٹس کے امراض کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کپٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اگر ہم ٹیسٹس کی یا مردانہ انڈو کی بات کریں تو اس میں بھاریپن کی کئی وجوہات ہیں جیسے کہ یہ بھاریپن انگولنل ہرنیا کے باعث ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹس میں پانی بھڑ جانے یا جسے ہم ڈاکٹری زبان میں ہائٹروسیل کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹس کی نسے پھول جانے یا جسے ہم ویڈیوزیل کہتے ہیں اس کے باعث مریض کو بھاریپن ہو سکتا ہے یا یہ بھاریپن چوٹ کے بعد ٹیسٹس میں سوجن کے باعث ہو سکتا ہے یا چوٹ کے بعد ٹیسٹس میں خون جمع ہونے کے باعث ہو سکتا ہے یا ٹیسٹس کی نالی میں انفیکشن یا پس جمع ہونے کے باعث یا ٹیسٹیکولر تورشن کے باعث یا پھر ٹیسٹس میں ٹیومر کے باعث یعنی کہ کینسر کے باعث بھی مریض کو اسکروٹم یا ٹیسٹس میں بھاریپن محسوس ہو سکتا ہے اب ان تمام وجوہات میں سے کونسی وجہ آپ میں اس درد اور سوجن کا باعث بن رہی ہے اس کے لیے کچھ ان میں ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور اس کے علاج میں کتنی جندی کرنا ضروری ہے ہرنیا سے شروع کرتے ہیں تو ہرنیا وہ کنڈیشن ہے جس میں آنٹ یا آنٹ کا کوئی حصہ باہر کی جانب آ جاتا ہے اور اگر ہرنیا کو زیادہ ٹائم ہو جائے تو یہ نیچے کی جانب یعنی سکروٹم کی جانب آ سکتا ہے اور اس صورت میں ہم اسے کمپلیٹ ہرنیا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں مریض کو بھاریپن یا درد محسوس ہو سکتا ہے اس کا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خانسی کے ساتھ بڑھتا ہے اور لیٹنے کے باعث کم ہو جاتا ہے اس کا علاج صرف آپریشن ہے اور اس کے لیے ہم اوپن سرجری اور لیپرسکوپک سرجری دونوں کر سکتے ہیں اگر آپ ہرنیا کے مطالق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ ڈیٹیل ویڈیو کو ضرور دیکھیں سیکنڈ جو ٹائگنوز ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہے ہائیڈرو سیل اور ہائیڈرو سیل وہ کنڈیشن ہے جس کے نتیجے میں مریض کو اسکروٹم میں ٹیسٹس کے اردگرد پانی بھر جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مریض کو بھاریپن اور درد محسوس ہوتا ہے اس کا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مریض کو ٹیسٹس الگ سے محسوس نہیں ہوتا اور اس کا دوسرا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹارچ کے ذریعے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو یہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جیسے آپ اس وقت تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کا علاج بھی صرف سرجری ہے اور اس کی سرجری اوپن سرجری ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ سکروٹم پہ چیرا دیا جاتا ہے تیسری کنڈیشن ہے ویریکو سیل اور ویریکو سیل وہ کنڈیشن ہے جس کے نتیجے میں مریض کی ٹیسٹس کی نصے پھول جاتی ہیں اور مریض کو اس کے نتیجے میں کھچاؤ بھاریپن اور درد محسوس ہوتا ہے ایک بات جو یہاں ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مریض ویریکو سیل کی نتیجے میں مردانہ بانچپن کے مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے اور بہت سے مریض کے جن کے سپرم کاؤنٹ کم ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ ویریکو سیل ہے اس کا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی نتیجے میں مریض کو اپنا اسکروٹم لفٹ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسکروٹم میں وارنز یا کیڑے موجود ہیں اس کا ٹریٹمنٹ بھی صرف سرجری ہے اور اس سرجری میں ہم اس خون کی نص کو جو اصل وجہ بن رہی ہے اسے باندھ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مریض کا یہ مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے چوٹ کے نتیجے میں مریض کو ٹیسٹس میں سوجن ہو سکتی ہے اس سوجن کو ہم انفلمیشن کہتے ہیں یہ سوجن ٹیسٹس میں زخم کے باعث ہو سکتی ہے یا یہ سوجن ٹیسٹس میں خون کے بھرنے کے باعث ہو سکتی ہے جسے ہیمیٹوسیل کہا جاتا ہے اس کا ڈیفرنشیٹنگ فیچر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مریض کو ٹراما کی ہسٹری ہوگی یعنی کہ مریض خود بتائے گا کہ مجھے چوٹ لگی ہے دوسرا ڈیفرنشیٹنگ فیچر یہ ہے کہ مریض کو شدید درد ہوگا اور جلد کے اوپر زخم کے نشانات مل سکتے ہیں جنہیں ہم بروزز کہتے ہیں اس کے علاج کی بات کریں تو اس کا علاج مریض کی کنڈیشن کے حساب سے تجویز کر جاتا ہے اگر مریض کو سوجن کم ہے تو انجیکٹیبل انٹی بائیوٹکس اور ساتھ میں سوجن کم کرنے والی عدیویات تجویز کی جاتی ہیں جبکہ اگر سوجن زیادہ ہے یا ٹیسٹس میں خون جمع ہے تو اس صورت میں مریض کو سرچوری کا مشورہ دیا جاتا ہے اگلی وجہ مریض میں اس کروٹم میں درد یا بھاری بن کی انفیکشن کا ہونا ہے یا پس کا جمع ہونا ہے یہ انفیکشن صرف ٹیسٹس میں سے نکلنے والی نالی کا ہو سکتا ہے جسے ہم اپیڈیڈائمائٹس کہتے ہیں یا یہ انفیکشن پورٹ ٹیسٹس کا ہو سکتا ہے جسے ہم اپیڈیڈائمو اور کائٹس کہتے ہیں چونکہ یہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے مگر اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے نمبر ایک مریض کی ہسٹری انفیکٹڈ سیکچول پارٹنر یا غیر محفوظ جن سے تعلق ہی ہو سکتی ہے دوسرا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کو اسی انفیکشن کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے یا مریض کے پشاب میں پس آ سکتی ہے یا مریض کے گردے میں بھی ساتھ میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس کا تیسرا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مریض کو ٹائٹ انڈر ویر پہننے سے یا اس پروٹم کو لفٹ کرنے سے درد میں بہتری آ جاتی ہے اس کا علاج کی بات کریں تو اس کے علاج میں انٹی بائیوٹکس استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد یہ درد تیسٹیکلر تورجن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جو عموماً ینگ ایڈلٹس کو مزیادہ متاثر کرتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کے ٹیسٹس لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کسی وگرس ایکٹیوٹی کی وجہ سے یا پریمیسٹرک مسل کے کانٹریکشن کی وجہ سے ٹیسٹس گھوم سکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی بلیڈ سپلائی یعنی کہ خون کی روانگی متاثر ہو جاتی ہے اور مریض کو شدید درد ہوتا ہے اس صورتیں مریض کا 6 گھنٹے کے اندر اندر آپریشن کر کے ٹیسٹس کی بلیڈ سپلائی کو بہال کرنا نہائید ضروری ہے ورنہ ٹیسٹس ناکارہ ہو سکتا ہے اسکروٹم میں بھاریپن یا درد کی آخری وجہ ٹیسٹیکلر ٹیومر ہے اور اس ٹیومر کا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مریض کا ٹیسٹس ہارڈ ہو جاتا ہے اور یہ اسکروٹل سکن یعنی جلد کو متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ مریض کو اس ٹیسٹس میں درد محسوس نہیں ہوتا اور اس حوجن کمپلیٹلی پین لیس ہوتی ہے تشخیص کی بات کریں تو تشخیص کا سمپل طریقہ کار الٹرساؤنڈ ہے جس کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا مریض کو ٹیسٹس میں پانی بھرا گوا ہے یا انفیکشن ہے یا چوٹ کے باعث ہیمیٹوسیل بن گیا ہے یا کہیں کوئی ٹیومر یا کینسر تو نہیں ہے جہاں پہ الٹرساؤنڈ واضح ریپورٹ نہیں دیتا وہاں پہ ہم سی ٹی سکین کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی اسکروٹم یا ٹیسٹس کی بیمارے کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس مسئلے کیلئے سرجری کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر شکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کیلئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی موسیقی